ہم بہتر زہاد کے بھی ونشد ہو اور شیوازی مہاراج کے شوازی بے میری جات قرمی ہے چھترپتی شیوازی کی مرتیو کو تین سو چالیس سال بید گئے ہیں لیکن مہاراشت میں ستہ کے سنگھاسن پر کون بیٹھے گا یہ آج بھی شیوازی ہی تیہ کرتے ہیں اس بار مہاراشت کے ودھان سوا چناؤں میں شیوازی مہاراج کے تیروے ونشد ادیان راجے بھونسلے اور شیویند راجے بھونسلے بیجے پی سے چناؤں لڑ رہے ہیں دونوں مہاروں نے آج نامانک اندائک کر چناؤں ید میں بگل بچا دیا ہے اپنے شورے پراکرم اور دیش پھکتی کی وجہ سے شیوازی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں ایسا بیقتیت و اسمبو ہے کہ جس نے لگا تار سنگرس کے بیچ میں سوش آسن کی اتھم پرمپرہ کو مجبوط بنایا ہو سیو چھترپتی کی بھومی سوراج کا اندولن یہیں سے شروع ہو مگلوں کے خلاب لڑائی یہیں سے شروع ہو افغانستان تک گئی گدرات تک گئی دکھان تک گئی اور یہ سوراج کی بھومی پر جب چناؤں ہونے جا رہا ہے مہاراج کی جنتہ تائی کرے کہ دن سو ستر کھٹانے کا ویروت کرنے والوں کو اپنی چھکا بتانے کا کام مہاراج کی جنتہ نے کرنا ہے شیوازی مغمول کیوں تھا شیوازی مغمول اس لیے تھا کہ شیوازی کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا شیوازی مغمول اس لیے تھا طاقت میں اس لیے تھا لوگ اس پر جان اس لیے دیتے تھے کہ شیوازی نے کنزور تبغاد کو اپنے قریب کیا الگ راجنی تک دل الگ راجنی تک وچاردھارا لیکن سب کے آدرش چھترپتی شیوازی مہاراج شیوازی سب کے دلوں میں ہیں کیونکہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے 6 جون 1674 آج سے 345 سال پہلے جب چھترپتی شیوازی کا راجیہ بھی شیک ہوا تب مراثہ سامراج صرف مہاراشتر اور کرناٹک کے کچھ حصوں میں ہی پھیلا تھا صرف 84 سال میں مراثہ سامراج مہاراشتر اور کرناٹک کی سیماوں سے باہر نکل کر پورے اتربھارت میں پھیل کر ورش 1758 میں احمد شاہ عبدالی کی خوجوں کو پیچھے دھکیل کر مراثہ سامراج کی وشال سیمایں افغانستان میں موجود ہندوکش کی پہاڑیوں سے ٹکرانے لگے مراثہ یودھاؤں نے اپنی وجہ پتا کا سندھو ندی کے اس پار آج کے پاکستان میں موجود پیشاور تک لہرہ دے اس وشال مراثہ سامراج کی نیو رکھنے والے مہانی یودھا کا نام چھترپتی شیوازی ہے شیوازی کے سامنے تین بڑی چنوٹیاں تھے جب مراثہ سامراج کا کوئی استیت تو نہیں تھا تب سال سولہ سو ستائیس میں اتر بھارت پر مغل سامراج کا گبزہ تھا اور مدھ بھارت اور دکشن بھارت میں دیجاپور اور گولکنڈا کی سلطنت تھی مغل سامراج کی باغڈور شاہ جہاں کے ہاتھ میں تھی دیجاپور کا سلطان محمد عادل شاہ تھا اور گولکنڈا کے ریاست پر سلطان عبداللہ گوتب شاہ کا شاسط تھا شیوازی نے ان سب سے اکیلے لوہا لیا شیوازی کے کالکھنڈ میں سورت میں موجود ایسٹ انیا کمپنی نے اپنے ریکارڈز میں شیوازی کے بارے میں جو لکھا ہے اس کو پڑھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیوازی کا نام کس طرح دشمنوں کے دل میں خوف بن کر بیٹھ گیا تھا ایسٹ انیا کمپنی نے 26 جون 1664 کو اپنے فیکٹری ریکارڈز میں لکھا تھا شیوازی کا شریر ہوا سے بنا ہوا ہے ہو سکتا ہے شیوازی کے دو پنک بھی لگے ہوں یہ کیسے سمبھا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی سمیں پر کئی جگہ موجود ہو شیوازی گریگ پورانی کیوں تھا ہرکیولیس سے بھی زیادہ شکتشالی ہے یہ لکھت اتحاس سبوت ہے کہ پورے دیش میں شیوازی کی دھاگ کس طرح جم گئی تھی صرف پندرہ سال کی عمر میں جب شیوازی نے بدھی بل دکھایا تو توڑنا کا قلعہ بینا لڑے ہی جیتے ہیں اور تین تیس سال کی عمر میں جب شیوازی نے اپنا بہو بل دکھایا تو اورنگ جیب کے ماما شاہستہ خان ایک لاہ کی فوج ہونے کے باوجود پونے چھوڑ کر پلائن کر گئے ساہے سات فیٹ لمبے افضل خان کو آمنے سامنے کے لڑائی میں مارنے والے شیوازی سے اورنگ جیب اتنا ڈر گیا تھا کہ شیوازی سے اکیلے میں ملاقات کے لیے تیار ہی نہیں ہوا شیوازی کی یدنیت پر نیتکتہ کا بوجھ نہیں تھا شیوازی کی کوپنیت کا مول منتر تھا شٹھے شاٹھم سماچرے یعنی دشت کے ساتھ دشتتہ کا ویوہار ہی کرنا چاہیے ان کا دماغ بھی فلا دی تھا اور وہ بڑے دور درشی بھی تھے شیوازی نے پردغالیوں سے سرکشہ کے لیے وشال نو سینہ کا گٹھن کی شیوازی کو The Father of Indian Navy بھی کہا جاتا ہے شیوازی کی پریڑنا سے مراتوں نے سمدر کے اندر وشال کلے کھڑے کر دیئے مہاراشتر کے تٹیے زلے سندھ درگ میں وشکا پرسط سمدری کلا چرن کی وجہ سے پورے دیش میں ایک لوکپریہ ہندو آندولن کھڑا ہو گیا اس آندولن کے سب سے بڑے نیتا چھترپتی شیوازی تھے مغلوات شاہ اور انجیب کو مذہبی کا ٹرپنٹ اپنے پتا شاہ جہاں سے وراثت میں ملا تھا اتحاس کی پرامانک پستک The Cambridge History of India کی وولم 4 کے پیج نمبر دو سو سترہ کے مطابق ورش سولہ سو تیس میں شاہ جہاں نے ہندو مندروں کو توڑنے کا آدیش دیا خاص کر بنارس کے ان مندروں کو توڑنے کا آدیش دیا جو پچھلے شاسن میں بننے شروع ہوئے تھے بہت سارے مندروں کو گرا دیا گیا پرانے مندروں کے جیرنوں دھار پر پرتبند لگا دیا گیا اور نئے مندروں کے نرمان پر روک لگا دی گئی اور انجیب نے اس کروڑتا کو اور بڑھا دیا The Cambridge History of India کے وولم 4 کے پیج نمبر دو سو اکتالیس اور دو سو بیالیس کے مطابق دس مارس سولہ سو انسٹھ کو اور انجیب نے یہ گھوشنا کی کہ اس کا دھرم نئے مندروں کے نرمان کے عزازت نہیں دیتا سولہ سو پیتالیس میں جب اور انجیب گجرات کا گورنر تھا اس نے سرہسپور میں گھنٹا من کے نئے مندروں کو تڑوا دیا جب اور انجیب دککن میں گورنر نیوکت ہوا تو اس نے خانڈی راو کا مندر گروا دیا اور انجیب کی راج میں جزیہ ٹیکس دیپانے میں اسمرت بہت سارے ہندو لگتار اپمانیت ہو جانے سے بچنے کے لیے مسلمان بن گئے اور انجیب کا دمنچکر بانبے میں اور انجیب نے اوڈی شاہ میں موجود پوری جگننات کے مندر کو توڑنے کا دیش دیا جگننات مندر کی مورتیوں کو کسی طرح شری مندر نامک ایک ستھان میں چھپا کر بچایا گیا سکھوں کے گرو شری گرو گوبند سنگھ صاحب کے دو صاحب زادوں شری جوراور صاحب اور شریفتے صاحب کو اور انجیب نے قید کروائی اسلام نہیں سویکار کرنے پر اور انجیب نے چھے ورش کے شری حتے صاحب اور نو ورش کے شری جوراور صاحب کو دیوار میں چنوا تھے ایسے برے دور میں چھترپتی شیواجی کو لوگوں نے نائک کے روح میں دیکھا چھترپتی شیواجی جب قریب پندرہ سال کے تھے تب رائیشور کے شیولنگ پر اپنا رکھ چڑھا کر ہندوی سوراج کا سنکل پھ لیا تھا پڑے کے روہ ڈا قلے میں آج بھی یہ شیولنگ موجود ہے شیواجی نے اپنی انگلی کات کر اسی شیولنگ پر رکھ چڑھا یا تھا لوگ شیولنگ کے درشنوں کے لیے دور دور سے آتے ہیں چھترپتی شیواجی کا جن ورش 1630 میں مہاراشت کے پڑے میں شیون نیری کے پرسید اعتحاس قلے میں ہوا تھا چھترپتی شیواجی پر ان کی ماں جیجا بائی کا بہت زیادہ اثر تھا رامائن اور مہابھارت کی قطعوں اور نیتک شکشاوں کا اثر شیواجی کے چرطر پر جیون بھر رہا چھترپتی شیواجی نے بہت چھوٹی عمر میں قلوں کے مہت کو سمجھ لیا تھا صرف 15 سال کی عمر میں ہی شیواجی نے توڑنا کا قلہ آدل شاہ سے چھین لیا تھا یہ قلہ پڑے کے بہت مضبوط قلوں میں سے شیواجی پڑے پڑے پشم میں موجود سمدر سے سٹے ہوئے کونکن کے علاقے تک اپنا شیطر پھیلانا چاہتے تھے آج مہاراشتر کے چار زلے تھانے رائیگر رتہ گیلی اور سندھ درگ کونکن رینج میں آتے پڑے کے دکشن میں موجود ستارا اور ستارا کے دکشن میں موجود کولہ پور کو چھتر پتی شیواجی اپنا بیس بنانا چاہتے تھے اس پورے علاقے میں سہیادر کی پروت مالائیں اور جنگل ہیں ایک لاکھ کی فوج کو بھی اس علاقے میں گوریلہ ید کر کے فسائے جا سکتا تھا شیواجی بہت چطر رنیت کار تھے اسی لئے انہوں نے اس علاقے کو اپنا بیس بنانے کی یوج نہ بنائی تورڑا کے قلے سے قریب آٹھ کلومیٹر دور شیواجی نے ایک اور قلعہ بنوایا راج گرد شیواجی نے پرندر کا مضبوط قلعہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا صرف دو سال کے اندر بیجاپور کی ریاست کا بڑا حصہ شیواجی نے اپنی جاگیر میں ملا لیا بیجاپور ریاست نے اپنے سبھی سینہ پتیوں کو بلا کر شیواجی سے ید کر نکلے کہا لیکن عادل شاہ کے کسی بھی سینہ پتی کی اہمت نہیں ہوئی کہ وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں شیواجی سے ید کرے آخر کار عادل شاہ کے سب سے یوگی جنرل افضل خان نے چنوٹی سویکار کر لی افضل خان اپنی گرورتہ کے لیے پرسد عادل شاہی سمحال رہی بڑی صاحبہ کی صلاح کے مطابق افضل خان نے شیواجی سے سیدھی جنگ لڑنے کی بجا ہے چھل کپٹ سے شیواجی کو قید کرنے یا پھر ہتھیا کرنے کی یوجنہ بنائے شیواجی کو اکسانے کے لیے افضل خان نے مہاراشتر کے پرسد شکت پیٹ اور بھوسلے پریبار کی کلدیوی تلجہ بھوانی کے مندر پر حملہ اس کے علاوہ کئی دوسرے مندروں کی مورتیوں کو بھی نشٹ کر دیا گیا افضل خان نے ستارہ کے وئی میں اپنا پڑاو ڈالا بارہ سال تک افضل خان یہاں کا گورنر رہا تھا اس نے یہاں کئی مہینوں تک اپنا کیمپ لگا کر رکھا شیواجی اس وقت وہاں سے پچاس کلومیٹر دور ستارہ میں ہی پرتاب گھ کے کلے میں موجود تھے افضل خان نے شیواجی کو وئی میں ہی بلا کر قتل کرنے کی ساجش رجی اس کے لئے اس نے پہلے شیواجی کے نام ایک چاشنی میں ڈوبا ہوا میٹھا سندیش بے افضل خان نے اپنی چٹھے میں لکھا شیواجی تمہارے پتا شاہ جی لمبے وقت تک میرے بہت گہرے مطر رہے تم میرے لئے اجنبی نہیں ہو آؤ اور مجھ سے ملو میں اپنی پرحاو کا استعمال کر آدل شاہی سے یہ سنشت کرواؤں گا کہ کونکڑ کے جو قلے تمہارے پاس پرتاب گھر قلہ جنگلوں سے گھرا ہوا تھا یہاں گوریلہ یدھ کرنا آسان تھا شیواجی میٹھی بیٹھی باتیں کر کے افضل خان کو پرتاب گھر قلے کے پاس بلانے میں کامیاب رہے 10 نومبر 1669 کو پرتاب گھر سے ایک میل دور پر نام گاؤں میں دونوں کی ملاقات ملاقات سے پہلے شیواجی نے اپنی سرکشا کی پوری تیاری کی انہوں نے اپنی پگڑی کے نیچے ایک سٹیل کیپ لگائی تاکہ سرکھی سرکشا انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں بھگنک پہنا اس کے اوپر انگوٹیاں جڑی ہوئی تھی اپنے دائیں باجو کی باہ ہمیں شیواجی نے ایک چھوٹا خنجر چھپایا ہوا ساڑھے ساتھ فیٹ نے افضل خان نے کھڑے ہو کر شیواجی کا سواغت کیا اور پھر ان کی گردن دبا کر دم خون اور چاکو مارنے کی کوشش کی شیواجی چاکو سے بچ گئے پھر شیواجی نے اپنے بغنق سے افضل خان کا پیٹ چیر دیا اور چاکو سے حملہ کر دیا افضل خان گھائل ہو کر بھاگا اور اپنی پالکی نے سوار ہوا لیکن شمہ جی کاف جی نے پیر پکڑ کر اسے باہر پی دیا اور پھر سرکار شیواجی کی ویجے ویجاپور کے سپاہی دانتوں کے بیچ گھاز کی طرح پھز گئے افضل خان کے تین ہزار سینک مارے گئے قیدیوں میں افضل خان کے دو بیٹے بھی تھے مراتھوں نے اس جیت کو آزادی کا اوڈے کہا طرف کوشش کی لیکن مراتھا سینہ پتی باجی پربودیش پانڈے نے سات سو سینکوں کے سات ایک پہاڑی دررے کے بیچ میں آدل شاہ کی پانچ ہزار کی فوج کو پانچ گھنٹے تک اُلجھا کر لگ اس لڑائی میں سو مراتھا سینک اور پانچ سو افغان سینک مارے گئے چھترپتی شیواجی کے وشال گڑک کے لئے پہنچنے تک باجی پربودیش پانڈے نے آدبھوت پراکرم دکھا کر پانچ ہزار کی آدل شاہی فوج کا راستہ سر شیواجی کا مقابلہ اور انجیب کے ماما شاہی ستا خان سے تھا پچیس فروری سولہ سو ساٹھ کو شاہی ستا خان ایک لاہ کی فوج لے کر احمد نگر سے چلا پندرہ آگست سولہ سو ساٹھ کو شاہی ستا خان نے چاہ کر اور پھر پنے پر گبضہ کر گئی پنے لال محل میں ہی شیواجی کا بچپن بیتا تھا شیواجی لال محل کے چپے چپے سے واقف تھے شیواجی سیدھے اس کمرے میں گھوسے جہاں شاہیست خان سویا ہوا تھے شیواجی کے بعد کمرے میں گھوسنے والے دوسرے آدمی تھے چمنا جی باپ پہلے ہی وار میں شاہیست خان گھوس ٹوٹ گیا کہ مراتھ کون ہے تو مراتھ وہ ہے جب وہ ہاتھ میں حل چلاتا ہے کھیتی میں تو کن بھی ہوتا ہے اور ہاتھ میں جب تلوار لیتا ہے تو مراتھ بن جاتا ہے